اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیرہ حفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اور ہر مشکل اور مسئلہ مسئلہ سے محفوظ رکھیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے گازر کے مربع کی ریسیپی اور اس کے لیے میں نے دین کلو گازر لی ہے گازر کا چلکاچس ریموف کر کے اس کو کٹنگ کر لیں گے اور اچھا ہی تو آپ سائز چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور گازر کا چلو سینٹر والا ہارٹ پارٹ ہے اس کو ہم اندر سے کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور پریچھوڑی کی نوک سے آپ اس کے اوپر کٹس لگا لیں تاکہ جو شیرہ ہے اس کے اندر تک جائے اور گازر کا ٹیسٹ ہے وہ فلیور اندر تک ایک جیسا ہو بہت اچھا سے اس کو اس تک جو چینی کا اثر ہے وہ اندر تک جا سکے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیچن آپ کو مل سکے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ پریز ضرور کیا کریں یہ تک کہ اس طرح سے میں نے اپنی دبا مکاجرز کو کٹنگ کر کے جو چھوٹی تھی ان کو اسی طرح سرہ نے دیا تھا اور جو بڑے سائز کی تھی ان کو کٹنگ کر کے ان کے ٹکڑے کر لیں گے چھوٹے چھوٹے اور پھر ان کو ایک بڑے برطر میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی اپنے شامل کرنا ہے صرف ایک کپ پانی سے ہی یہاں ہماری گاجر بہت اچھا سے کوک ہو جائیں گی اور اس کو اپنے گور کر کے پکانا ہے آنچ جو ہے وہ درمیانی اپنے رکھنی بہت تیز نہیں رکھنی نہیں تو پانی بہت جلدی خوشک ہو جائے گا اور گاجر نیچے سے جلنا شروع ہو جائے گی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری گاجر جو ہے وہ پک چکی ہے اور میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کافیت تک ہو چکی ہے اور اس وقت آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے میں نے تین کلو گاجر لی تھی تو اس میں تین پہوچ چینی شامل کریں گے چینی جو ہے وہ ایک کلو میں ایک پہوچ آئے گی اور یہ مربع بہت زبردست بنے گا اس کو آپ کافی دنوں تک سے بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں ڈالیں گے الائچی پاورٹر میں نے تین ادر الائچی لے کے ان کا بیس کیس کا پاورٹر بنا لیا تھا اور اس کے اندر وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہلاتے رہیں تاکہ جو چینی ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کے اندر اور اس کو کور کر کے ہی آپ نے بھی پکانا ہے اور بار بار لانا نہیں ہے تاکہ ہماری گاجر جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اب دیکھیں کافی دس منٹ ہو چکے اس کو پکتے ہوئے اس پوائنٹ میں اپنے دو ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس شامل کر دینا ہے اور اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمارا جو مربع ہے وہ کافی دن تک ہم سیف کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے ہماری چاشنی وہ ہارٹ نہیں ہوگی بہت زبردست رہ گی اس کے لیے اور اس کو ہم زید تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اب دیکھیں گاجر جو ہماری کافی دک ہو چکی ہیں اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مربع جو ہے ریڈی ہے تو اس کے لیے ایک ٹیپ ہے کہ جب گاجر جو ہے اس میں ہر کے لیے کسی جوریاں آنی شروع ہو جائیں تو اس پوائنٹ پہ آپ کے گاجر کا مربع جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب دیکھیں فائنل لوک اس کی اس کو میں نے ریڈی شاؤٹ کر دیا ہے تو یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ فول اور مزے دار ہے کافی دن سیف بھی کہہ سکتے ہیں اس مربع کو لیکن اعتیاد ایک اور بھی اپنے کرنی ہے کہ اس کو گھیلی کوئی بھی چمچ یا پھر کوئی بھی بھرتن اس کا نہ لگائے نہیں تو یہ خراب ہو سکتا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور کمنٹ شرور کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ